ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اسلام علیکم جی والیم السلام جی جی میرا حضرت مفیس صاحب سے ہی سوال تھا کہ حضرت جب یہ سادگی حکومت اپناتی ہے تو پھر یہ سادگی پھیل کر عوام میں بھی آ سکتی ہے اور عوام جب سادگی اپناے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیشنل ایوریج سپینڈنگ کم ہو جائے گی یعنی حوام اپنا پیسہ نہیں مارکت ملائیں گے مختلف بزنسز تھپ ہونے کا خطرہ ہوگا یعنی جو بندہ دو گاڑیاں خریدتا تھا وہ ایک گاڑی خریدے گا اگر کوئی ایک خاتون تھی وہ دس جوڑے بناتی تھی اور وہ ایک جوڑا بنائے گی تو اس کی وہ سپینڈنگ کم کرے گی تو پھر ایسے اس میں تو ساری جو معیشت ہے وہ بیٹھنے کا خطرہ ہوگا تو پھر سادگی کو کس طرح بیننس کرے ہوا ہم تینکیو ویڈی ماجی بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے لیکن مجھے تو یہ شک لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو سوال کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ ایکانومی ان کی کرزے پہ قائم ہی رہے اسی سب بات ان کی ویسے بڑی ویلیڈ ہے کہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی سپینڈنگ بھی کام ہو جائے گی کھانے پینے پہ بھی خرچہ کام ہو جائے گا ہر چیز پر یہ نہیں خرچہ کام ہوگا تو جو سرکولیشن میں پیسہ ہے وہ کام ہو جائے گا اس سے تو ایکانومی سلو ہو جائے گی یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا لیکن بعد یہ اس وقت سیریس ایشو ہے کہ جب یہ ملک مقروض نہیں ہے اور پیدا ہو رہے والا بچہ مقروض پیدا نہیں ہوتا اس وقت یہ جو ہے یہ سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایکانومی بیٹھ سکتی ہے لیکن یہاں تو سارے قرضے میں ہیں اب جو گھر کے سربراہ کے اوپر اگر قرضہ ہو اور وہ سادگی اختیار کر لے اور گھر کے جو زیرے کفالت لوگ ہے بیوی بچے وہ آیاشی کریں تو کیا خیال ہے قرضہ اترے گا کبھی قرضہ اترنے کا سوال ہی نہیں ہے وہ تو پورا خاندان سادگی اختیار جب کرے گا سب اپنے اخراجات روکیں گے بیوی بھی اپنی شاپنگ کے اخراجات روکیں گے بچے بھی اخراجات روکیں گے اپنے مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں یہاں پر تو پورا ملک اس وقت مخروض ہے اور یہ سادگی بلکل یہ حکمران کی سادگی بلکل عوام کے اندر آنی چاہیے کہ جب پورا ملک اس قدر سادہ ہو جائے گا تو پھر تو وہ چیز کہ ہم غیروں سے پیش مانگتے کیوں ہیں غیروں سے مانگنی زورتی اس لئے پیش آتی ہے کہ ہم نے جو آیاشی کے جو بڑے بڑے سامان کھڑے کر رکھے ہیں ان کو چلانے کے لئے اور اس نکتہ عروج پر پہنچنے کے لئے سب کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اگر ایک دفعہ قوم اس سادگی کو اختیار کر کے اور وہ اپنے قرضوں سے بلکل فارغ ہو جائے اور یہ کسی میدان پر کھڑی ہو جائے اور اس قدر جو ہے جنریٹ ہونے لگے انکم اور قدرتی وسائل جو ملک کے ہیں وہ جب وہ سونا پھینکنے لگ جائیں تو پھر آپ چاہے جس طرح چاہے زندگی گزاریں یہی وجہ ہے یوسف علیہ السلام نے جب ملک کو سمالا تھا اور یہ کہتے ہیں انہی حفیظ علیم کہ میں انشاءاللہ ملک کی دولت کی عوام کی حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں کہ میں خرج کیسے کروں گا تو وہ ہے کہ انہوں نے یہ کر کے اس ملک کو سمالا تو انہوں نے اس وقت تک قوم کو اسی طرح رکھا کہ دیکھو کم کھاؤ کم پیو کم خرج کرو یہاں تک کہ سات سال کے عرصے میں انہوں نے جو اناج سمال رکھا تھا تو قوم جب اناج کے لیے ان کے پاس جاتی تھی انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے یہ سٹریٹیجی بنا لی تھی کہ پہلے سال پہلے سال انہوں نے قوم کو جو اناج دیا وہ نقضی پیسے کے بدلے میں دیا کہا کہ نقضی پیسہ لاؤ تو پھر تم کو اناج ملے گا لہذا نقضی پیسے لاتے تھے اور نتیجہ یہ کہ پورے ملک کا نقضی پیسہ آپ کے تسلط میں آ گیا اس کے بعد دوسرے سال جب آئے انہوں نے کہا جی اب جو تم کس طرح دیں گے کہا کہ اب جو ہے اب تمہیں تمہاری زمین اور جہداد کے بدلے میں دیں گے اب زمین اور جہداد دے کر لوگوں نے اناج لینا شروع کر دیا کیونکہ کھانے کو کوئی نہیں تھا پھر تیسرے سال آئے تو فرمایا غلام اور لونڈیاں وہ تمہاری لیں گے تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں اناج دیں گے لہذا ان کو اناج دینا شروع کر دیا چوتھے سال آئے تو فرمایا کہ اب جو ہے تم لوگ کے جو ہے تمہاری جو اولادیں ہیں وہ اولادیں ہم لیں گے پہلے اولادیں ہمارے حوالے کرو اور اس کے بعد اب تمہیں ہم اناج دیں گے لوگ نے اولادیں بھیجنا شروع کر دیں پھر اس سے اگلا سال آیا تو کہا تم خود اپنے آپ کو ہمیں بیج دو اس کے بدلے ہم تمہیں کیونکہ قیحت کا زمانہ ہے اور اپنے آپ کو لوگ بیجنے کو تیار تھے اس لئے اس سے بعض علماء نے یہ نکتہ نکال لیا کہ جس ملک پہ قیحت آ جائے اور کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں تو ان علماء نے یہ تک لکھ دیا کہ اپنے بچے اور اپنے آپ کو بیجنا جائز ہے اگرچہ حنفیہ کے ہاں یہ ایسی کوئی اصل نہیں ہے لیکن ان علماء نے یہ بھی فتوہ دے دیا ایسی آنے میں بیج سکتے ہیں اب جب یہ دیکھا کہ یوسف صلی اللہ پورے ملک کی معیشت اور لوگوں سے میں سب اپنا غلام بنا لیا اب بادشاہ وقت سے مشرا کیا جو جو فیزیکلی جو ہے نا ایکٹیو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ تھا بادشاہ ٹائٹل تھا جیزے ملکہ الہزبت کا ٹائٹل ہے تو لیکن ایکٹیو نہیں اس سے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ کر لیا سب ملک اور خزانے میری ہاتھ میں اب بتائیے کیا کریں انہوں نے کہا جی آپ کو میں نے بادشاہ کا منصف دیا واہ ہے میں تو بالکل ڈی ایکٹیو ہوں اب آپ کریں کیا کرنا کہا جی اب میں سارے کے سارے ان کی خزانے ان کی دولتیں ان کو واپس کر رہا ہوں کیونکہ وہ سات سال قہد کے گزر چکے ہیں اب خوشحالی ہیں خوشحالی ہیں لہذا قوم پھر اسی شان کے ساتھ رہے لہذا انہوں نے سب کو آزاد کر دیا اور سارے خزانے دولتیں ساری قوم کو واپس کر دیں قوم اسی تھاٹ اور شان کے ساتھ رہنے لگی تو دیکھو وہ جو آڑا وقت تھا وہ یوسف علیہ السلام نکالا اس کے بعد قوم کو پھر وہ خوشحالی ملی کہ پھر مصر جو ہے وہ پوری دنیا کا سپر پاور نظر آنے لگا اصل میں بات یہ تو حکومت جو سٹیٹیجی کر رہی ہے بڑی خوبصورت سٹیٹیجی ہے اللہ تعالی ان کی نیک نیتی کہ ان کی صحیح منزل پہ پہنچائے تو جب قوم اس نحج پہ پہنچ جائے گی کہ پھر اپنے پاؤں پہ سب کھڑے ہیں تو پھر دیکھیں پھر پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی دنیا کی اور پاکستان کی نا میں نہ ہوگی اس لئے جو ہے اس کو آگے بڑھنے دیں انشاءاللہ اسی طرح کامیابی ہوگی بہت شکریہ محطی صحبیت